ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک شخص نے ایسا سوال کیا جو سوال آپ لوگوں کو سن کر یوں محسوس ہوگا کہ شاید اس کا جواب بہت ہی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کا جواب کیسے دیا ہوگا کیا وہ اس سوال سے تذبذب کا شکار تو نہیں ہو گئے دوستو آتے ہیں سوال کی طرف ایک نوجوان ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے مذہب یعنی اسلام کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک مسلمان فیملی کے اندر پیدا ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی ہندو فیملی یا سکھ فیملی میں پیدا ہوئے ہوتے تو آپ ان کا دفاع کر رہے ہوتے آپ اپنے مسلمان ہونے کا یا پھر اپنے اسلام کا دفاع نہ کر رہے ہوتے اور پوری دنیا کو آپ جو اسلام کا سبق سکھا رہے ہیں یہ سبق اسلام کا نہیں بلکہ انسانیت کا ہونا چاہیے میں انسانیت کے بحاف پر آج اس جگہ پر آیا ہوں آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مذہب کسی بد کی پوجا کرتا ہے وہ غلط ہے اور یہ سارے کا سارا یوٹیوب کی وجہ سے چل رہا ہے تو آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تمام جگلنگ یعنی کہ جو مداری پن یہاں پر لگا ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو انسانیت کی بات کی جانی چاہیے آپ کی طرف سے نہ کہ آپ صرف اور صرف مذہب کی بات کریں تو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا سوال سنا تو اس کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا یہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں کسی ہندو خاندان میں پیدا ہوتا تو میں بھی ہندویزم کا پرچار کرتا لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں انیس سال کی عمر تک صرف اس لیے مسلمان تھا کہ میرے والد محترم مسلمان تھے لیکن میرے پیارے بھائی میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت میری جو عمر ہے اس عمر میں میں اپنی چوائس کے ساتھ مسلمان ہوں کیونکہ میں نے تمام ادھیان کا یعنی کہ ایک کمپارٹیو ریلیجنز کی سٹیڈی کی ہے تقابلی ادھیان کا میں نے مطالعہ کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام ہی دنیا کا واحد سچا دین ہے اگر آج کوئی بھی شخص دلیل کے ساتھ میرے سامنے یہ بات ثابت کر دے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین دین خدایت ہے یا سچا دین ہے تو میں آج ہی وہ دین قبول کرلوں گا خواہ وہ کوئی بھی دین ہو وہ سکھزم ہو بودھزم ہو ہندوزم ہو یا پھر کرسٹینٹی ہو وہ کچھ بھی ہو میں آپ کو ان تمام کتابوں سے یعنی مہا بھارت سے آپ کی ویداز سے بائبل سے آپ کو ایسی بہت زیری چیزیں نکال کر دے سکتا ہوں جو کہ انسانیت کے خلاف جاتے ہیں اب جو سوال کرنے ہونا لڑکا ہے وہ بار بار یہ کہتا رہا کہ میں یہاں پر کسی ریلیجن کو ڈیفینڈ کرنے کا انڈورز کرنے نہیں آیا میں انسانیت کا ریلیجن انڈورز کرنے آیا تو آگے سے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ انسانیت کی کیا کتاب ہے انسانیت نام کا جو آپ مذہب جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی کتاب کس نے تحریر کی کیا کسی مات بگاندی نے تحریر کی یا کسی اور شخص نے تحریر کی انسان کو کہاں سے یہ شعور آیا کہ اس کی انسانیت اور معاشرت بہتر ہونی چاہیے لڑکے نے مختلف جگہوں پر ڈاکٹر زاکر نائک کو تنقیدی طور پر ٹیکل کرنے کی اور ٹیکل کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بڑے آسن طریقے سے لڑکے کو کنٹرول کیا اور یہ بتایا کہ آپ کی پوری دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام مذہب انسانیت کے درست دیتے ہیں کوئی ایسا مذہب ایسا نہیں ہے جو اسلام سے بہتر انسانیت کا سبب دے ایک مسلمان تب تک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہوگا پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے سورہ الانبیاء اور سورہ نحل کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کو واضح بھی کیا اور پھر اس لڑکے سے کہا کہ چونکہ آپ تقابل ادیان یعنی کہ کمپیرٹیو ریلیجن کے سٹوڈنٹ نہیں آپ کی تعلیم نہیں ہے اتنی کہ آپ اس پر کوئی کومنٹ پاس کر سکیں لہٰذا آپ کو پہلے اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد کومنٹ دینا چاہیے آپ تمام چیزیں نہیں جانتے اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر انجیکشن لگا رہا ہے اور انجیکشن آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو آپ صرف اس لیے کہ وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے اس کا لانگ ٹرم فائدہ نہیں چھوڑ سکتے اگر آپ بات کرتے ہیں صرف انسانیت کی تو انسانیت ایک بہت لو لیول ہے اور دین اسلام اس سے بہت اوپر کی چیز ہے لیکن اس کو صرف سمجھنے کی دیر ہے اگر آپ اسے سمجھ نہیں پائیں گے تو آپ دین اسلام پر قائم نہیں ہو سکتے میں نے تمام ادیان کا جو ہے وہ تقابلی جائزہ لیا میں نے ان کو پڑھا اور مجھے سب سے زیادہ منطقی بنیادوں پر لوجیکل بنیادوں پر جو دین جو ہے وہ سمجھ میں آیا اور جس دین نے اقلی بنیادوں پر مجھے قائل کیا وہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے اچھا دین دین اسلام ہے اور پھر اس کو باقاعدہ ثابت بھی کیا گیا ہے پھر لڑکے سے کہا کہ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو تیس امام دین اسلام کے سب سے زیادہ جید ہیں ان میں سے دس ایسے ہیں جو کہ مسلم خاندان میں پیدا نہیں ہوئے کہ تم نے مجھے شروع میں یہ کہہ دیا کہ آپ چونکہ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے اس لئے اسلام کو انڈورس کر رہے ہیں تو میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جو تیس جید امام ہیں ان میں سے دس ایسے امام ہیں جو کہ مسلمان فیملی میں پیدا نہیں ہوئے ہمارے پاس آج بھی سٹیج سے متعدد ایسے لوگ ہیں جو آکے دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں یہ ان میں سے کوئی ایسے خاندان میں پیدا ہوا جو مجوسی تھا کوئی ایسے خاندان میں پیدا ہوا جو کرسن تھا کوئی ایسے خاندان میں پیدا ہوا جو کہ مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے یہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا ان میں سے جو کہ واقعتاً ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوا ہو جو پریکٹسنگ مسلمان ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے بائی چوائس دین کو حاصل کیا تو آپ پہلے دین کا علم لیجئے ہمینیٹی کو انسانیت کو اور دین کو دونوں کو پڑھئے اور اس کے بعد اپنا کوئسن لے کر یہاں پر تشریف لائیے دوستو کیسے لگی آپ کو آج کی انفرمیٹیو ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ